اس بیلک کے دوک پہ ایک کام کرتے ہیں ایک رائے لے لیتے ہیں میرے ساتھ طبیقی شرما جی سکیٹ کی留ب نہیں ہوتے ہیں کچھ لوگ ان کو پولٹیکل اناللسٹ بھی مانتے ہیں کچھ لوگ ان کو بازار کے لوجکل اناللسٹ بھی مانتے ہیں ہم تو ان کو سب کچھ مانتے ہیں شرما جی کو گلوبل مارکٹ کے بھی مانتے ہیں شرما جی کو کروڑ کے اچھی جانکاری والا بھی مانتے ہیں اس لے شرما جی مجھے پاس یہ لیبرٹی ہے کہ میں آپ سے کچھ بھی پوچھ سکتا ہوں کروڑ سے لے کے گلبل مارکٹ تک میں کوئی جانا کروڑ کے بارے میں آپ سے پتہ کرنا ہے جب کچھ بھی ہوتا ہے نا میڈل اسٹ میں امریکہ کہتا ہے ایران نے کیا ہے ایران کہتا ہے ہم دس دن گندر سندھی توڑ دیں گے نیوکلی ڈیل والی یہ تو اپنی پرابلم ہے جو ایران اور امریکہ کی نیجی پرابلم لگ رہی ہے جو سب کو جھلنی پڑ سکتی ہے کبھی بھی جھلنی پڑے دوسری بات آج ہی ہم نے ایک خبر پڑی ہے کہ ایران کو کا جو آئی پیو ہے جو سعودی ارب کی سب سے بڑی کمپنی ہے وہ ٹریک پہ ہے ہو سکتا اگلے سال کے جنوری میں شروعات میں وہ آئی پیو بھی آ جائے کروڑ پہ کیا فرق پڑھنے والا ہے سب چیزوں کا عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب ایران کو کا آئی پیو آئے گا تو سعودی ریبیا بھر سک کوشش کرے گا پر یہ ہوتا وہ دکھتا نہیں ہے اس لئے نہیں دکھتا ہے کیونکہ آپ کے جو اگر ہم دیکھیں کروڑ کا جو پڑکشن ہے وہ آج کے ریٹ میں جو بھاو ہم کو دکھ رہے ہیں وہ تب آ رہے ہیں جب قریب تین لاکھ تین ملین بیرلز کا پڑکشن کٹ ہو چکا ہے ایک لاکھ سی ازار پہلے کیا تھا اور ایک لاکھ بیس ازار 1.2 ملین بیرلز اس سال سے کیا تو تین ملین بیرلز یعنی تیس لاکھ بیرل ابھی پڑکشن میں نہیں ہیں اس کے باوجود یہ بھاو چل رہا ہے ایسے موقع پہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی پرکار سے واپس ویسے جا سکتا ہے یہ اگر ایسے ہی بات ہوتی ہے کہ کوئی آئیکو لے گانے والا اس لئے بھاو اچھا ہو جائے تو پھر تو یہ انٹرنیشنل کموڈیٹی ہے کسی ایک نیشن کا اتنا فرق نہیں پڑے گا یعنی کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ کروڈ اب نہیں چلنے والا فیلہ بہت بڑی تیزی آئے گی ایسا آپ کو نہیں لگ رہا اچھی چیز ہے بہتر چیز ہے نہ بھی آئے تیزی نہ بھی آئے بس ہاں گلوبل چنتہ گلوبل مندی کو نہ لے کے آئے اگر پچاس روے مل رہے ہو کول انڈیجا سے سیف شیئر روپے ہمیں ایک اچھی طرح سے آدھائے شرما جی نے ایک بار اس شیئر کے بارے پہلے بتایا تھا کہ اس شیئر میں انویسمنٹ کرنے کا ڈویل بینیفیٹ ہوتا ہے پلس آپ کو ڈیویڈنٹ ملتا ہے ڈیویڈنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اچھی گروتھ مل جاتی ہے اور گروتھ اور ڈیویڈنٹ مل جائے تو شاید تیرہ سودہ پرسنٹ سے شرما جی پار ہو جاتا ہے اور اس میں یہ بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ جو لوگ فکس ڈیپوزٹ میں ہی بشواز کرتے ہیں زیادہ رسک لینا نہیں چاہتے وہ بھی اپنا یہ پیسہ یہاں پہ لے کے آ سکتے ہیں تھوڑا رسکی لگے گا لیکن آپ دھیان سے آپ کا 5.2% ڈیویڈنٹ تو کہیں بھی نہیں گیا اور یہ دیکھتے ہوگی ارنگ بڑھے گی تو ڈیویڈنٹ بھی جو آؤٹھو ہے وہ بھی ڈیویڈنٹ بھی آپ کو زیادہ ملنے کی سمبھنا ہے اور اگر نیچے گرتا ہے کسی کارن بھش تو آپ فردر اس کو ایوریج کر سکتے ہیں اور اس نیچے لیں گے تو آپ کا ایوریج جو ہیلڈ ہے وہ اور بھی بڑھ جائے گا ایسے موقع پہ جو جانکہ رہے ہیں وہ تو پوٹ ریٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور اوپر آئے اپنا بھاو تو وہاں پہ اپنے ٹارگیٹ کو پر آپ کال ریٹنگ کر سکتے ہیں تو اس طرح کا موقع دس پندرہ پتشارت کا اونچہ نیچہ تو یہ سال بھنے میں ایسے موقع آپ کو دو تین بار دے دو تین بار دے لیگا ٹھیک ہے لیکن آپ سیمپل سا بھی سمجھنا چاہیں تو آپ کو کول انڈیا خریدنا ہے دو سو چالیس کا ایک سٹاپلز رکھنا ہے تیسو کا ٹارگیٹ ہے بس اتنا بھی سمجھیں گے تو کام سل جائے گا کہ مارکٹ فریز ہوا ہے پانچ شنکوں کی بڑت کے ساتھ آج نفٹی کھل رہا ہے کل بھی ایسے ہوتا دس بیس پوائنٹ کی بڑت کے ساتھ کھلا تھا لیکن کل کانفیڈنس بلکل نہیں تھا ہم نے باغلے صاحب سے پوچھا انہوں نے کہا شوٹ کیجئے آج بھی پتہ کریں گے لیکن کچھ آئل مارکٹنگ کی کمپریز جو کل ایران والی خبر آئی تھی بعد میں پٹ گئی تھی کیونکہ کروڈ تھوڑا تھنڈا ہوا ہے روپیہ ٹھیک ہے تو آج ایچ پی سی ایل ٹھیک کھل رہا ہے بی پی سی ایل تھوڑا سی پیسی کی مضبوطی کے ساتھ کھل رہا ہے بہت اچھی بڑت نہیں ہے بات کل کی گیراؤٹ کو کانٹیننٹ نہیں کر لے اس لیے میں اس کو تھوڑا اچھا بھول رہا ہوں بہت اچھا نہیں ہے ویسے یہ ہاں دیوان ہاؤزنگ آج نیچے ہے ایچ ڈی ایسی ای ایم سی آج نیچے ہے دوڑا ہی پرسنٹ لائنس کی پیٹل کی مشکلیں بھی دیکھ رہی ہیں اشوک لیلینڈ کے اندر بھی آج ایک سے ڈیٹھ پرسنٹ تک کا نقصان دیکھنے کو مل رہا ہے شرما صاحب یہ ایویشن کمپنیز پر آپ کا سٹانس کی ہے سپائزر اٹھنڈی کو دو ہی بچی ہیں جیٹ گیا ایئر انڈیا تو سرکار کیا وہ تو بیل آؤٹ پر چل رہا ہے کئی سالوں سے چل رہا ہے بیل آؤٹ پر میرے کال سے ان کا محول اچھا ہے ہمارا جو پیسنجر گروہ وہ ایسی وقت کے اندر جو اورول مارکیٹ آپ کا گیپ کو کلوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ایسی وقت کے اندر ان کا آؤٹ پرفومنس شاید مارکٹ اگینس میں شاید اتنا لمبن نہ ہو تو ان کے اندر بھی تب ہی دھیان دیں جب اورول مارکٹ آپ کا سنٹیمنٹ پوسٹی ہو جائے تب ٹھیک ہے کیا مارکٹ کھلنے میں بھی ایک منٹ کا سمیہ ہے اگر شیئر کسی ہے ورن بیورجز جس میں کل بون پاتوں میں جیرا میٹلز پہ میٹل کمپنیز پہ کیا کریں ان کی ویلیویشن دیکھیں جو ہم کو بہت سستی لگ رہی ہے پہلے کے مقابلے یا پھر چائنہ اور امریکہ کے بیچ میں ٹیسل دیکھیں جو ابھی بھی صدر نہیں رہا اور اب یہ بات بھی ہے کہ ٹرمپ اپنے نومینیشن بھی کر رہے ہیں ٹوانٹی ٹوانٹی الیکشنز کے لیے تو شاید ٹریڈ وار کو لے کر کوئی جلدی جلدی صدھار تو آئے گا جی انفیکٹ جو منٹ انٹ کے اندر جو میٹنگ ہے جی ٹوانٹی کی اس کے اندر جو گلبر روس ہیں انہوں نے سوری مسٹر روس جو ہیں جو کامرس دیکھتے ہیں تو انہوں نے بولا ہے کہ بھئی کوئی زیادہ ایکسپیکٹیشن نہ کریں زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ وہاں پہ مسٹر زی جنگپنگ آئے بھی تو یہ ہی کہیں گے کہ ہماری بات چیز چال ہو ہے کوئی نتیجے کی ایکشہ نہ کریں تو ایسے محول کے اندر جو میٹنز ہیں وہ اندر پرفارم کر سکتے ہیں لیکن ہمارے یہاں پہ میٹلز چاید اتنا اندر پرفارم نہ کریں کیونکہ ایسا ماننا ہے کہ سٹیل خاص کر منسٹری نے لکھا ہے گورنمنٹ کو کہ بھئی یہاں پہ آپ جو ڈمپ ہو رہا ہے سٹیل چائنا کا اور آدمی جگہ ہو رہا ہے اس کو جب روکیے تو یہاں پہ انپورٹ ڈیوٹی بڑھنے کی سمانہیں کافی ہیں اور اوپر سے جو الیمونیم والی اور میٹل والی جو دوسری کمپنی جیسے ویدانت وغیر ہے وہ بھی میرے خلصہ اچھا پرفارم یہاں سے کر سکتی ہیں تو ہمارا جو آٹ پرفارمینس ہے وہ گلوبلی تھوڑا جیادہ رہ سکتا ہے میٹلز کے اندر انڈیا کے اندر جیسے خاص کر ویدانت جیسے تو ڈیوڈین ڈیلڈ بھی ہیں اچھی کمپنیاں تو وہاں پہ وہ اپکشا بھی آپ کی ہے کہ ٹکڑوں ملیں گے تو وہ میں فائدہ رہے گا لیکن مدہ یہ جہاں پر سب سے زیادہ بکوالی ہوئی تھی وہیں پر ہی خریداری ہو رہی ہے آپ سیمنٹ پیک دکھائیے ایک ایک کر کے سٹاکس اے سی سی الٹر ٹیک کے ساتھ شروعات کیجئے جو کی ہیں بڑی کمپنیاں اس کے بعد چھوٹی کمپنیاں اچھی دیزی میں ہیں یہاں پر اور سب سے چڑھا ہے انڈیا سیمنٹ اور رامکو سیمنٹ آج کے سطر میں خریداری جو ہے وہ بڑھ رہی ہے تو ایک بار کنال جی دیکھ کے بتا ہے سیمنٹ پہ کنوکشن ہے کہ اب بہت سمیباد ہے ایزا ہول پورا پیک میں دیزی دیکھنے کو بلو ہے اگر ہاں تو پھر آج کے لئے سٹاک کونسا چنے سرکار کو ڈیوٹیز کم کرنے چاہیے یادا کوئی اور میکنیزم بنانا چاہیے یہ تو ایک بات ہے کل دوسرا جن کا ایس ایم سی جی والا بزنس وہ کہہ رہے قریب چالیس پروڈکٹوں نئے لانچ کریں گے بھاو میں اس سب چیز دکھتی کیوں نہیں آئی ٹی سی کے اندر کہ اتنا بھاری ہو گیا کہ اس کو خبری بھی نہیں چلاتی اب میرے گا دو چندہیں ہیں ایک تو یہ کہ جب سے آئی ٹی سی کے پرفرمنس کب سے خراب ہے مارکٹ کو کب سے انڈر پرفرم کر رہا ہے جس دن ہیلتھ مینسٹر کارنونس منٹ ہوا کی کون ہوئے ہاں ڈاکٹر ہارشوار جن ہوگی جی تو ان کی وجہ سے پچھلی بار بھی جب ہوا تھا تو انہوں نے یہ سٹاک میں انڈر پرفرم کیا تھا اور اب یہ واپس چندہیں آگئی ہیں میرے کال سے یہ سب چندہیں بجٹ کے اپروچ کرتے تھے کافی اچھی ہے کہ اب انیویسٹرز کو موقع ہے کیونکہ اب جی ایسٹی میں آنے کے بعد آپ کی گھر کی گھیتی نہیں رہ جاتی ہے کہ آپ جب چاہو اس کو آپ کو پیسے کیا وشکتہ ہو تو آپ اس میں ریٹو کر بڑھا دیں انسٹ اس سے تو لانگ ٹرم کی ویزیبیٹی بڑھتی ہے اور کیونکہ سٹیٹس آئیں گے سٹیٹس کے اندر بھی شیئر جاتا اس کا تو سٹیٹس اس بات کو اپوز کریں گے اور یہ میٹنگ اس کے جی ایسٹی بڑھانے کا بجٹ کے بہار کی بات ہے اور وہ میٹنگ آپ کی سال میں بارہ بار ہوتی ہے تو مجھے اس پہ چنتہ نہیں ہے اس وقت کافی اب تک نیگٹیو ہے پر اگر کسی پرکار کا بین آ جائے سمجھ لیجے کسی کارن سے یا کچھ سٹیٹس لگا دیں تو وہ آپ کے لیے تب ہی پوسیبل ہوگا جب وہ بجٹ کے ایک بار جانے دیں گے اس کے بعد میں امریکہ سے کونفیڈنٹلی نس کر پائیں گے ادرائز ابھی تو اس وقت یہ اچھتا سا لینے کا پرائز ہے اور جو یہاں سے گرنے کی آشنکہ کافی کم ہے سمبھاونے اوپر جانے کی جاتا ہے ٹھیک ہے سمبھاونے اوپر جانے کی جانے گرنے کی کم ہے پولیسیز کو لے کر اگر کچھ ہوا تو ہوا ٹیکسیز کو لے کر کچھ نہیں ہوگا منسل جی ہاتھ اٹھا رہے تو ان کے لئے بھی گھل بی ٹی ایس ٹی شرمان جی یہ مارکٹ مانگے ہو رہے سر ابھی تو تھوڑا بھی مل جائے کام چل جائے ایسے مارکٹ کے اندر جب رو جانا دیرے دیرے مارکٹ حلال ہو رہا ہو ایسے وقت کے اندر انویسمنٹ ٹارگٹ دینا تھوڑا زہ مشکل رہتا ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو مارکٹی ویکنس آپ یوز کریں اپنی پوزیشن بنانے کے لئے اس ٹاک کے لئے جو آپ کے لئے فرنیمنٹلی کسی پرگار کی سرپرائز نہ تو یہ بجٹ دے سکتا ہے نہیں آپ کے مارکٹ دے سکتی ہے تو یہ بجٹ پروف سٹاک ہے اور بائی چانس اگر مارکٹ اچھا نہیں لگا تو سٹاک نیچے آئے گا سٹاک کوئی مارکٹ میں ہی ہے بہار تو ہے نہیں لیکن اس اپنی بائی کر سکتے ہیں اور اس سٹاک کو نام ہے اسے سے بینک یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اس کے پاس جو لون گروت ہے ہم اپنی کرتے ہیں قریب 16 سترہ پر تیشت سال اپنی گروت اس میں آئے گا لیکن اس کے جو پروفیٹ ہیں وہ سینٹ پرسنٹ سے زیادہ سیجر بیسنس پہ اگلے دو سال کے بڑھ سکتے ہیں تو یعنی کرن پروفیٹ جو فائی 19 میں آئے تو اسے قریب 4 گناہ تو یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ بڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں ون ٹائم گین آسکتا ہے اور وہ ون ٹائم گی اس لئے آسکتا ہے بہت ساری چیزیں جو ریکووری ہو گئی ہیں تو کافی حق تک یہ پرائز دن ہے تو ایسے وقت کے اندر جو آرڈی سٹاک اچھا ہو مارکٹ بیٹنگ ہو آپ کیا کر سکتے ہیں کیا ریٹن کیا پیکش رکھیں تو میرے حساب سے اس میں آپ تیس سے پینتیس سالانہ کیپلی پریسیشن کی اگر آپ رکھیں آشا تو آپ نیراشہ آپ کو نہیں ہوگی تو یہ میرے ایک پوسٹیف سٹاک ہے جو آپ کورویٹنگ نیچے کے لیول پر خرید سکتے ہیں ٹھیک ہے آج سے سے بینک پر کانفیڈنس رکھیں یہ شرمہ جی کا مارکٹ مانگے مور کے سیگمنٹ والا شیئر ہے شرمہ جی میں کو نا مارکٹ کے حساب سے بھی سمجھنا ہے اس بجٹ سے بازار کے حق میں کیا نیوالا ہے بازار کا کیا کنیکشن ہے کتنا بڑا کنیکشن ہے پہلی 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 یہ تھوڑا سا میں اس کو تھنڈا کرنا چاہوں گا کی بجٹ کسی جمانے میں بہت امپورٹنٹ ہوتا تھا آج کل GST کے اندر وہ چیزیں چلی گئی ہیں جو پہلے بجٹ میں آتی تھی کی وہ ہی فائن پر ہوتا تھا وہ GST میں آگیا ہے تو اس میں کیونکہ یہ بجٹ میں جیدہ اپکش نہیں رکھتے پر کیونکہ یہ نئے پانچ سال کی جو گورنمنٹ آئی ہے اس کا ایک پہنا بجٹ ہے تو سب دھوڑنا چاہیں جو آپ کو اپکش ہے تو سب سے پہلے میں یہ اپکش ہے کہ سرکار وہ سب کرے جو انہوں نے پہلے نہیں کیا ہے اور وہ سب کرنے کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ آپ پی سیٹ پی سیوز کو دیس انگیز کریں گے اور انہوں جو سٹریجک ڈیس انگیز ہونا چاہیے اگر آپ پی سیلوز پہ کرتے ہیں تو فیمیلی سیلور کا ڈیٹر ویلیو گرتی ہے آپ کسی بھی سٹاک کے اندر 5% دوں گا وہ سٹاک ویسے نیچے آ جائے گا پھر پبلک ڈسکاؤن مانگی 5% اور نیچے آتا ہے تو اور اگر آپ یہ ہر سال آنا ہی ہے تو اس لیے میرے خلصہ اچھا اچھا کریں گے کیونکہ اس کی وجہ سے آپ سب کچھ کر پائیں گے جو آپ اچھا ریزر بینک اللہ کرے گا گورنمنٹ کو دینے کے لئے تو جو پالسی ہے وہ بجٹ سے پہلے بیمل جلان کمیٹی جو ریپورٹ سرکار کو یہ پتہ لگ جائے گا کیونکہ کتنا پیسہ خرچ کر پائیں گے ریزر والا پیسہ بھی آر بی بی گا کہا کہا گا سیمنٹا ان کا بھی ڈیمانڈ کافی ہے تو صرف یہ بتا رہا تھا کہ یہ کارن ہے جس کے وجہ سے یہ بھی کارن ہو سکتا ہے جس سٹاک اچھا کرتے ہیں ٹھیک ہے اس بچ نتین جی آپ آئی ٹی کمپنیز کو دیکھ رہی ہوں گے جرہ ڈاٹا الیکسی کے چارٹ دیکھے اسے سوچ رہے ہالانکہ کئی سرکاری بینک میں گورنمنٹ آف انڈیا کی جو ہسی داری 90 90 پرس تب تک کوئی فائدہ ہوتا نہیں اگر آپ لائی سی کو بیچیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا گورنمنٹ کا پیسہ گھوم پھر کے آرہا ہے لیکن اگر آپ سٹریٹیجک کرنا ہی ہو تو آپ کو پاس دنیا بھر کی کمپنی ہیں جن پر کر سکتے ہو اگر تین تین آل مارکنی کمپنی ہیں اس جمانے میں اوچت تھا ایک کمپنی رکھنے کا سرکار ہی جہاں پہ آپ سرکار کے منشا نہیں کہ بیچ سرکار کے منشا ہے بینکوں کو ٹھیک بینکوں کو ٹھیک کرنے کے اوزار ہیں طریقے ہیں اگر آپ کسی کوئی بینک ہے جب تک اس کے اوپر کنٹرول نہیں آئے کوئی کیوں لینا چاہے گا مجیوری سٹیک نہیں دینے والے کیوں لے سٹیک اس کے اندر کنٹرول نہیں کر سکتے سرکار کو اس مارکٹ کیپ پانی ڈال رہے ہیں اس میں چھ دیں اس کو پہلے پلک کرو ورنہ وہی حال ہوگا کہ آپ نے پھر ان کے اندر پیسہ ڈال دیا پھر ہوئی تو مینجمنٹ جب تک چینج نہیں ہوگا ان تو تب تک ان کو اپلائز کرنا ٹھیک نہیں ہے تو رہے ہیں آپ کو سوڈا دیں گے کرنج بتائیں بھی شورٹ کو اگر پارما سٹاک ہے چلنا چاہیے اس نے بہت بڑا سپورٹ اس نے آج سوڑا ہے چودہ سوڈ تک آب ہی پول بیک اوپر آرہا بھارت سانیشل کے جیسے بتارے کی مرزر والا حصہ بزار دیکھنا چاہے گا چل تو رائش دو پر سنٹ پر بھی ہے شرما ساب دس کی کمائے کبھ بیک میں تو آپ سوڈ لے رہے ہیں ایمی بیول بجائے دیتے سر ایک شیر تو آپ سے برمان تا ہی آج آپ سٹوڈیو میں آئے ہیں ٹھیک ہے چلی دس کے کمائے سر سر دیکھئے آپ یہاں پہ جو انجلسٹ بیٹھے ہیں اس میں ایک آفناش کو چھوڑ کے باقی سب ہی توپ والے ہیں روکیٹ لانچر لے کے بیٹھے ہیں میزائل چھوڑتے ہیں تو ویسے کوئی سٹوک نہیں ہے یہ میں بتا رہا کہ آپ فنڈیو اگر کہیں پیا ہو تو ایک رائٹس کو دھیان رکھنا چاہیے کہ اس کے اندر آشنکہ ہیں کیا ہیں آگے چلتے آشنکہ یہ ہیں کہ کبھی بھی گورنمنٹ اس کے اندر بکاوز اس تو کسی پر کسی اگر پیس ایک سٹوک لینا ہو کسی کبھی دیس اندر بکاوز ہو اس کا بھی ہو سکتا ہے چھیک ہے رائٹس اب اس پہ دھیان رکھیں دو سو نبی کے آس پاس آئے شیئر بنار سی شیئر آپ کو بتایا تھے کیونکہ ڈیزائننگ وغیر کام کرتے ریلوے کا لیکن شرما صاحب تو confidence بہت اچھا ہے اور اس پہ پہلی بی بار بات رکھ چکے آپ ریٹس پہ دھیان رہے یہ اچھا انویسپنٹ والا سو دائے رکھئے سرکاری وینچر بھی شرما بہت شکریہ آپ کا آس سو دینے کے لئے بہت بہت شکریہ